اسلام علیکم تو چلیے آج بنائیں گے ہم گاجر کا حلوہ یہ ہے پانچ کلو گاجر جو دھوکے رکھے ہیں اور یہاں پہ گلپ شاہ اس کو گریٹ کر رہی ہے چلیے فٹا فٹ گریٹ کر لیتے ہیں پھر بنائیں گے ہم گاجر کا حلوہ یہ گاجر سب ہم لوگ نے گریٹ کر لیے ہیں دیکھیں پوری ملا کے یہ چھے گیلو گاجر ہو گئی ہیں یہ ایک بڑے ٹوپ میں سب پلٹی کر دوں گی یہ جتنی بھی گریٹ کی ہوئی گاجر ہے سب ایک بڑے ٹوپ میں دال کے میں اس کا گیس آن کر دوں گی میں آلد طریقے سے بنا رہی ہوں آج گاجر کا حلوہ یہ پوری گریٹ کی ہوئی میں نے ایک بڑے ٹوپ میں پلٹی کر دی ہوں ابھی اس کا تھوڑا پانی سوکنے دیں گے ہم پھر سب جو دانلہ ہے ڈالیں گے اس کو ہم تھوڑا سا اوپنیشے کریں گے چلیے اس کو پھر ڈھگ دیتے ہیں دیکھیں اس کا پانی تھوڑا سوک رہا ہے ابھی اس کو ہم چلا کے رہیں گے تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں ابھی ہے پانی ہے دیکھیں اس کو اچھے سے اور بھونیں گے اور پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں ابھی بھی ہمارا گاجر کا حلوہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے اس میں میں دار بھی ہوں ابھی یہ دودھ جو میں نے گرم کر کے رکھی ہوں یہ ایک لٹر دودھ ہے اس کو میں گرم گرم اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ ابھی اس کو اور پکائیں گے ہم جب تک یہ دودھ سکھے گا اس میں فاسٹ فلیم پہ ہے بس چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلنا جائے اس کو چلاتے چلاتے ہی اس کا یہ سب کھپانی ہے دودھ ہے یہ سکھائیں گے آپ نے اور ابھی میں دار دیتی ہوں اس میں آدھا چمچ الائچی پاوڈر بھری الائچی کا پاوڈر آدھا چمچ یہ دیکھیں یہ دار دیتی ہوں میں اس میں دیتی ہوں میں سکھائیں گے ہوا ہی مست ماشا اللہ ہشبواری ہے لائچی پاوڈر دانکے ہی چی pant ہی اور دیکھیں اب یہ دودھ ہلکا مطلب سوپ چکا ہے تھوڑا سب اچھا ہے تو یہ اس میں داریوں میں یہ شکر جو ہے کونہ کلو ابھی یہ دال کے ہم دیکھتے ہیں اگر اور کم لگے گی تو دالیں گے شکر کو اچھے سے میلٹ ہونے دیں گے اس میں ہمارا گاجر کا ہمارا کاریوں تھوڑا دیسی گھی گرام اس میں تھوڑا سا ایسے چھوٹی الائچی کوٹ کے ڈالیوں میں تک اور اس میں داریوں ہوں ابھی یہ جو میں نے کاجو پڑ کر کے رکھی تھی اس میں لائے گا اس کو ہم پھرائی کریں گے یہ کاجو ہے یہ داریوں میں کسمس اس کو کھڑا ہلکا پھرائی کریں گے یہ دیکھیں اس کا بہت اچھے سے سو گیا ہے پانی لینے اور یہ جانتی ہے میں جو میں نے بھونی تھی نا ڈرائی فروٹس یہ سب تھوڑا سا بچاؤں گی بس یہ ذرا سا بچھا لیتی ہیں اور یہ سب ڈال دی ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہونے والا ہے تو میں ابھی اس کو ایک بڑی کڑھائی میں پلٹی کر لیتی ہوں یہ بڑے ٹوپ میں سے زیادہ بڑا ہو رہا ہے نا یہ اس کو میں ایک کڑھائی میں پلٹی کر لیتی ہوں دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار ہلوہ لگ رہا ہے ہمارا اور ماشاءاللہ اتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دادیوں میں اس میں یہ پونہ کیلو کھوہا بس اس کو اب میں صرف پانچ مٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی اوپا نیچے کر کے پھر میں اس کا گیاں ساک کر دوں گی اور ہمارا ہلوہ ہو گیا ہے مزیدار ٹیسٹی ریڈی تو یہ ہو گیا ہمارا گاجر کا ہلوہ ریڈی چلیے اس کو ڈی شوٹ کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا گاجر کا مست تیسٹی مزیدار ہلوہ تو یہی میتھڈ سے آپ لوگ ٹرائے کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ ٹھیک 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 ہی ٹھیک ہی